تنویر ایلیاس بلا مقابلہ وزیراعظم مآزاد کشمیر منتخب وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر ایلیاس نے عہدے کا حلف اٹھا لیا قانون سعاد اسمبلی اجلاس متحدہ اپوزیشن کا بائی کارٹ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے تنویر ایلیاس سے حلف لیا آزاد جمعو کشمیر قانون سعاد اسمبلی میں قائد عوان کا انتخاب ہوا جس میں سردار تنویر علیہ السلام نے 33 فورڈ لے کر چود میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے متعدد اپوزیشن نے انتخابی عمل کا بائیکارٹ کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا ایوان صدر مظفر آباد میں صدر آزاد کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری نے نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام سے ان کے ہودے کا علف لیا تقریب میں سابق وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور سپیکر اسمبلی چودری انوار الحق سمیت وزراء بیروکریٹ سمیت پی ٹی آئی کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی نو منتخب وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ بیروزگاری کا ہے نوے دن کے اندر کشمیر بدلہ دیکھیں گے آزاد کشمیر میں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہم جس زلے میں جاتے ہیں بیروزگاری کا بچے اور بچے دو دو تین تین بگریوں ہمیں دیتے ہیں ہموں کو کوئی جاب نہیں دے سکے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری سامنے ہیں میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہماری کپسٹی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنائے گا وہ اکلِ کل ہے اور وہ دنیا میں اکلِ کل آیا پھر وہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئے نظام میں ہر آزمین میں کچھ پریس ہے کچھ مائنے سے اپنے خطاب میں وزیر آزم نے مکموزہ جمعو کشمیر میں بھارتی ریاستی دیشتگردی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے حریت ننماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ کشمیر ایک دن بھارتی تسلط سے ضرور آزاد ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمرا مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر